میں نے کیا فارمولا لگایا تھا اس کے اندر آپ دیکھیں کاؤنٹ ٹپ میں میں نے کیا کیا تھا ایک رینج لی تھی جس میں پہلی والی کو fix کر دیا تھا اس کے بغل والی ہی رینج بنا لی جیسے بی ٹو سے بی جس میں پہلا والا fix کر دیا تھا پھر بی ٹو میں نے criteria بھی یہی دے دیا اسی data میں اس کو search کرو پھر کنی ایک کرا دیا تھا اسی نام کو تو اس سے ہوا کیا نام بھی آگیا اور ان کے آگے ان کا serial number لگ جیا یونیک ویلو پر بھی میری بی لک اپ کے لیے کیا ہے جی اور وہ سی بی لک اپ سے جیسے اگر میں پہلا ہے تو میں یہاں پہ جیسے صندیب ہے تو پرسٹ صندیب کر کے آ جائے گا اور پھر یہاں پہ مجھے اس سے ریجرڈ دے دے گا پہلے والے کا سیکنڈ صندیب آیا گا سیکنڈ کا ریجرڈ دے دے گا تو میں کہتے ہیں چاروں کے serial number جو ہے generation کر رہا ہوں میں نے کاونٹ ٹپ کر کے پتہ لگا لیا ہے ایک رینج کے اندر یہ کتنا ہے اور اس کے اندر میں نے data validation کر کے list ڈال دی تو ہر ایک کا وہ آ جائے گا کتنی بار آیا ہے کچھ delete بھی کر دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کا وہ نہ رہے کوئی 46 بار ہے کوئی 43 بار ہے تو اس سے ریجرڈ ہے اب اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتنی serial generate کرا دوں گا میں فارمولا سے چھیک ہے جی تو اس پہ کروں گا کہ یہاں پہ کہہ کر دوں گا میں کہ اس میں greater than zero ہے چھیک ہے جی تو یہاں پہ کیا دکھا دے one دکھا دے otherwise blank دکھا دے چھیک ہے جی تو one آ گیا میرا اور دوسرا کیپ کا فارمولا نیچے سے الگ چلے گا کی اگر اوپر والے میں plus one کر کے greater than یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس سے بڑا ہو جاتا ہے تو blank کر دے otherwise اوپر والے میں plus one کرتا رہے ٹھیک ہے جی اور اس کو drag کر دوں گا نیچے تک اور جب 45 سے پار جائے گا تو error دکھائے گا کیونکہ blank میں add کرے گا تو کیا ملے گا اسے تو اس کے ساتھ ہی فارمولا فٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی error آتی ہے تو بھی blank کر دیں ٹھیک ہے اب اس کو pull fix کر دیا میں نے تو یہاں جتنے ہوں گے اتنے serial number generate کرا دے گا یہاں 46 ہے تو یہاں 46 کر دے گا ٹھیک ہے جی جس ایک اور question جو اپنے data validation کر آیا ہے h 6 5 میں اس میں blank بھی جوڑیں گے کیا نہیں blank space کوئی کوئی بھی نام جوڑیں گے کیا جو اس میں ہے نہیں list میں ہاں میں جوڑ دیں گے مطلب ابھی اس کے اندر میں کرتا ہوں اس کو نا بھکاس اور یہاں کر دیتا ہوں اس کے side میں کر دیتا ہوں widget ڈال لیتا ہوں جو piece کے اندر نہیں ٹھیک ہے اس میں data validation میں list وہ آلی کر دیتا ہوں مہیش نہیں لیا مہیش کو بھی ڈال دینا چاہیے اب میں اس میں data validation میں list یہ choose کر لیتا ہوں جس میں ایک نام ویجے نہیں تو ویجے کرتا ہوں ویجے بشوا کر ڈال دیتا کوئی الگی نام ڈال دیتا جو کوئی پتہ نہیں ویسے میں common نام جو ہیں common نہیں رہتے میرے پتہ نہیں ہو کی تو zero آگیا ٹھیک سارا غیب ہو گیا ٹھیک جی then اس کے پاس حالا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کسی سے یونیک لسٹ کیسے بنوائی جائے یونیک لسٹ فارمولے سے بھی بنائی جا سکتی ہے پیارے فارمولا ہوگا اس پہ دے دوں گا تو یہ پورا فل فنکشنل ہوگا چیئے اب مجھے کیا کرنا ہے بھی look up میں مجھے چاہیے کی یہ والے آئی ڈی مجھے سرچ کرانی تو کیسے کراؤں گا یہاں سے اٹھاؤں گا اور کرا دوں گا اوپر والے کو یہ selected value اوپر والے تو fix ہی کر دوں پوری طرح اور اس میں کیا fix کر دوں column ٹھیک ہے جی table array یہ cdcd table array لے 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 گا ٹھیک ہے جی column index name کے لیے 2 3 4 name city اور address ٹھیک ہے 2 3 4 میرے کو تھوڑا سا confusion ہے آپ ہے ہاں جی میں آپ d مارا ہے ٹھیک ہے array کے لئے یدی میں کیونکہ b سے d d مارا تو کام نہیں کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ دیکھئے search کیا کرا رہا رہا ہے concatenation میں آرہا ہے one harish تو یہ helper ہی ہے ہم نے helper لگا ہے اس لئے unique value identify کر سکے اگر میں خالی ہری search کراؤ بی سے میں تو پہلے والے result دے گا باقی کا نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں ڈی کی طرح use کر رہا helper کو ٹھیک ہے ڈی ٹھیک ہے یہاں پہ دو یہ لگا دیا اور اس میں ان کا وہ بدل دیتا ہوں column index 3 اور یہاں پہ 4 ٹھیک ہے اب اس کو بھی میں نیچے تک ہی کھی چھوں گا بھٹ ایک اس میں اور دکھت ہے پہ رر کا لگا دو تو زیادہ بڑھی آ رہے ٹھیک ہے جی تاکہ اس کی طرح بورا دکھا تو ایک پہ رر اور لگا دیں گے اپنا کام ہو جائے گا پہ لگا دیا ہم یہاں پہ یہاں پہ میں اپنے لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی سم لگا دیتا ہوں اور اپنے بلینک ٹھیک ہے جی اب اس کو نیچے تک ڈرائگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کیا ایرر بھی نہیں دکھا رہا کام بھی ہو گیا اب یہاں سے آپ بس سیلیکٹ کرنا ہے کوئی بھی ڈیتا یہ اپنا ریزرٹ بدل گا ٹھیک ہے جی پیٹر کی طرح ہو گیا ایک دم تو یہ اٹومیشن کا کچھ ایک ٹرک ہے کی کیسے اٹومیشن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں اوکی دن آپ کو لک اپ اور بھی لک اپ میں ٹرو کے ایڈ کے بار بار میں بتاتے ہیں look up and look up ہو گئے ہم 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 لیجئے انہی کوئی دے دیتا ہوں میں اسے ہی دے لو کو بڑی ہم ہم لیجئے ان کی sales پر مجھے incentive دینا ہے ٹھیک جی لیجئے اور incentive کا criteria کیا ہے کہ دس سے بیس پہ دس سے بیس کی جو sale ہے اس پہ دے دے zero دوں سے بیس کی جو ہے اس میں دے دوں گا کچھ بھی نہیں دوں گا بیس سے چالیس کی جو ہے اس میں دے دوں گا پانس ہو چالیس سے ساٹ کی جو ہے اس میں دے دوں گا ایت ہجار اور ساٹ سے اسی کی جو ہے اس میں دے دوں گا پاند رہ سو اور جو بھی greater دن اٹی ہو گا اس میں سیدھا دو ہزار ٹھیک ہے اب مجھے یہ condition اس میں fix کر نی ہے چیز جی تو if کا condition آپ کو پتا ہے کہ اتنے لمبی کے لئے تو if ہی لگتا ہے سیدھا سیدھا ہے نا اب وہ تھوڑا tough ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں ایک الگ سے کیبل بنا رہتا ہوں اب اس میں کیا کر لیتا ہوں اس کا lowest ڈال لیتا ہوں میرے کہ گریٹ 20 تک پہ 0 40 تک پہ 500 60 پہ تک پہ یہ اپنا 1000 80 پہ یہ اور الٹا کر دیا شاید 20 پہ 500 40 پہ 60 پہ 80 پہ 0 10 سے 20 20 سے 40 40 سے 20 پہ 500 دے 20 سے 40 پہ ٹھیک ہے جی تو یہ بنا اپنا ٹھیک ہے جی اپر والے بھانٹا دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں جی 0 ہی دے گا کچھ نہیں ہوگا تو اب اس میں کیا لگانا ہے ہم نے V look up look up پہلی یہاں سے لے لی میں نے ٹھیک ہے جی اب اس میں table جو رہے گا میرا یہ رہے گا ف ف ڈیکس second اور یہاں پہ true دینا ہے یا نیانی کی بن ٹھیک ہے جی یہ جو hash نہیں آرہا ہے اس کے لیے میں کر دیتا ہوں آرہ اگر ایرر آتی ہے تو value کرے گا 0 دے دے جا تو کیا condition صحیح بیٹھ رہی ہے میری اسی کے حساب سے بیٹھ رہا ہے 20 سے 40 پہ 500 تو یہ 500 چالیس سے 60 پہ 1000 تو 40 سے 60 پہ یہ 1000 60 سے 80 پہ 1500 1500 ٹھیک ہے greater than 80 پہ 2000 2000 exact value کسی column 40 type کری 20 type کری 40 40 آج مطب یہاں پہ مجھے پھر اس کی حساب سے کرنا پہ جی سے 40 تک سپیسپکلی کرنا ہے تو مجھے 40 کرنا پڑے ٹھیک ہے جی یہ بدلی تو میں اس کو ایسے کر دیتا 21 41 61 61 81 ٹھیک ہے جی اب ایسے بدل گیا ہے تو 40 20 40 60 80 ڈا ڈا 80 ڈا 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 ٹھیک ہے جی ہم تو اسی ساب سے condition بنیں گے سمجھ گے اس میں کیا کیا اس میں ہاں سمجھ چاہیے ہے نا یہ lowest range کو پکڑ لیتا ہے اگر یہ اس کے برابر یا بڑا نہیں ہے تو یہ پیچھے والے کو پکڑ لے گا nearest value کو nearest lowest value کو پکڑ لیتا ہے اگر یہ condition ہم اتنی condition سے بناتے تو لمبی چوڑی ہو جاتے ڈا اب بار لگائیے کی اس طرح کی کتنی لمبی condition میں دے سکتا ہو چی اور فرمولہ آپ سے تیک ہی لگنا آئیے نا بی lookup کا ہی دوسرا supporter بھائی ہے lookup یہ lookup بھی سیم کام کرے کرتا جو true کا use ہوتا ہے نا یہ lookup ہی کرتا ہے lookup value میں نے یہ والی دے دی lookup vector میں نے یہ والا دے دیا ٹھیک ہے جی اس کو fix کر دیا اور result vector یہ والا دی دیا کہ result یہ ہاں سے دے گا ٹھیک ہے ڈی ٹھیک ہے جی سیم ریزرٹ اس میں بھی فیرر لگا دی اور یہ اپنے آپ true condition پر اپنے آپ کام کر رہی ہے یہ by default ہی true چلتا ہے اوکی میں نے فال کر آنو exact match کر آنو تو lookup use نہیں کر سکتے کیا lookup نہیں نہیں گلت result دے گا ہمیش true کے case پر کام کر سکتے شروعات میں اتنی confusion تھا کہ almost دے رہا تھا ID پر کر آئی ڈی پر دے گا اور زیادہ data میں پتا نہیں پڑتا ہے پھر میں نے ایک دن کرا رہا تھا جب اس کے برابر result دیا تو یہ vlookup میں اپنا true کا use vlookup lookup دونوں بھائیں ٹھیک ہے جی آپ یہ automation دیکھ آپ نے اس کو کیسے use کرتے ہیں اس کے بعد multi sheet vlookup دکھاتا ہوں آپ ٹھیک ہے جی اور اس سے کیا بولتے ہیں function formula سے دو sheet کے بیٹ میں communication کرا سکتے ہیں ہاں دونوں sheet کے بیچ میں ہو سکتے ہیں مذہب کیسے دو sheet کے بیچ بیچ دو file کے بیچ communication کرا سکتے ہیں کرا سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے نا جیسے کوئی اور file کھول دیا ہے اتا آپ کو سیدھے سے پتا پڑ جائے گا جو file کھولی نا جیسے abc کھول لیتا ہوں ٹھیکے جی یہاں سے میں اس cell کو refer کرتا ہوں ٹھیکے جی اب یہاں پہ میں کرتا ہوں equal to لگایا میں نے جب اس کو select کیا enter کی کیا بنایا ہے اس بیچ میں file کا نام آ رہا ہے sheet name بڑے bracket میں file کا نام sheet name semicolon name reference اس طرح سے بنا تھا اس کو خیئے کیسے ہے وہ فرح سلوک کر رہی گئے مطلب data transfer نہیں ہو پا لگا کے وہاں select کیا ہے ہاں جا کے دوسری file میں جا کے select کر کر دیجئے تو یہ direct آپ کو پاس دیتے گا ٹھیک ہے ابھی یہ file save نہیں ہے اس current سے look up to save کر دیتا ہوں تو یہ کیا کرے گا کسی اور file میں link دیتے کر دیتے کیونکہ parent folder میں ہے اس کے تو current سے پورا ہونے دی اب دیکھیں گے اس کا پورا پورا path دے رہا ہے دیکھ یہ ایک کاما جو پہلا ہوتا پھر 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 نام کیسے آیا پھر sheet name کیسے آیا پھر یہاں پہ ایک اور quotation mark پھر 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 ہوتا ہے کبھی vba communicate کراتے نا تو اسی طریقے سے کئی بار cases میں کیا ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو address ہے میں folder dialog box اس سے اٹھوائی لیتا ہوں پھر اس کو joint کر دیتا ہوں نام کے لینا ہوتا تو میں نے آپ کو یہ information function نہیں دکھا ہے نہیں تو information function بھی یہ آپ کا لے سکتے دیکھتا ھو dir چلتا ہے directory directory تو یہ current directory مجھے اٹھا کے دیتا اب اس کے آگے مجھے file name ہی joint کر رہا ہے ہم ہے نا formula بھی بہت حد تک کام کرتے ہیں اب کیا کرتے ہیں اس میں میں آپ کو دکھارا تو multi sheet we look up multi sheet look id ڈی میں میں کیا کروں گا یہاں 1 سے 5 تک data 6 سے 10 تک ہمارا کسی اور sheet sheet number 4 میں اور باقی data جو ہے sheet number 5 heading ڈونوں میں copy کر جوتا ہوں تو اس طرح سے جیسے میرا data distributed ہے sheets کے بیچ میں مجھے we look up سے ان کا result چاہئے 6 میں بنا دیتا ہوں اور کچھ id لے لیتا ہوں یہاں پہ e 001 e 0 22 e 006 0090 ڈی 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 میں نے الگ الگ جگہ سے ڈی 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 number ڈی 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 ایک اور طریقہ ہے اس کا جیسے بار بار مجھے یہ न ڈی 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 ڈ ٹھیک ہے جی تو الگ الگ ڈیزارٹ لے آتا ہے ہر ایک میں یہ الگ الگ ڈیزارٹ سپلائی کر دے گا یہ ہر ایک کونسپٹ ہے یہ میں آپ کو بات دے گا اب میں جلدی کے لیے اس کو دے دیا اب میں اس کو ٹریک کرتا ہوں تو اس میں جو باقی ڈیٹا نہیں ہے اس میں تو ایرار ہی دے گا یہ سپل سپلائی تو اس کے ٹریک کیا ہے کہ الگ شیٹ سے لینے کے لیے جیسے ایرار آ رہی ہے نا تو ایف ایرار پہ کر کے اور ویلیو ایف ایرار میں دوسرا یو بی لک اپ لگائی ہے ٹھیک ہے جی دوسری شیٹ پہ جا کے ویلیو دوڑے نہیں تو پھر دوسری شیٹ پہ جا کے ویلیو دوڑے ایسا ہاں تو یہاں پہ میں لاب دوں گا ایف ایرار ایف ایرار میں ایک اور بی لک اپ نہیں بھی لک اپ لیwright دوسری شیٹ پہ لگا دوں گا شیٹ 3 دے گا شیٹ 3 والہ لہے لیا میں نے وائی دو تری پور کرلی بریس زیرو کنٹرول شف ٹھیک ہے اب اس کو ڈاؤن کر رہا ہوں تو اور دوسری شیٹ کا بھی ڈیٹا آنے لگا اب تیسری شیٹ کا اس میں ایک اور اف ایرر اس کے اوپر لگا دیں ٹھیک ہے اچھا اف ایرر لگا نا پڑا تین کنڈیشن آپ نہیں لگا پائیں گے ایک اف ایرر میں ہاں ایک اف ایرر میں ہم پورا دوسرا اف ایرر کا بھی دے سکتے تو اس سے پہلے ایک اور اف ایرر لگا کے میں نے ویلوک اپ میں پھر سے دیتا ٹھیک ہے میں یہ بول رہا ہوں ایک اف ایرر میں تین کنڈیشن لگا رہا ہوں تو نہیں لگے گی نا وہ ایک ہی تو چانس دیتا ہے ہمیں لکھنے کا تو تو میں اس میں کیا کروں چیت پائیب میں لگا دیتا ہوں اس طریقے سے چیت پائیب میں میں نے لگایا then two three four اور then zero کنٹرول شیپ کینٹر اب دیکھیں ہر ایک کری جل اس کے بعد آپ چاہتے ہیں نیچے تک ڈریکٹ رہے آئی ڈی بعد میں آتی رہے تو پھر وہی ہے ایک اف ایرر ایک اور لگا دیں گے اور بلینک کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں تو لگا ہوا ہے تو اس پہ بلینک نہیں کر پائیں گے اب دیکھیں میں نے کیسے کریں گے اس میں ہم نے ویلیو اف ایرر میں تو فرمولا دے دیا ہے نا ٹھیک ہے تو ایک اور اف ایرر لگا دیں گے یہاں پہ اس پہ خوان میچے دیں گے ایرر دیکھیں ایک اف ایرر کے اندر جو میں اف ایرر کا پورا فرمولا میرا ویلیو میں چلا جا رہا ہے پھر ہے نا کہ اس کے باوجود بھی کوئی ایرر آ جاتی ہے کب یہاں پہ ٹھیک ہے جی کنٹرول شپ ٹھیک اور ڈاؤن کر دوں وہی میں پھول رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ملٹی شیٹ میں آپ کا کتنی بھی شیٹیں چاہیں تو ایڈ کر سکتے اس میں پر نہ یہ فرمولا کسی کے سمجھ میں آنے والا ہے ہے نا دیکھیں ہمارا فرمولا بھی لمبا ہو رہا کام بھی کمپلیکیٹیڈ ہم کر پارے ہے نا بیسک یہ ہے کہ اس کے کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے آپ کا آپ آج کے لئے اتنا ہی پریکٹس کیجئے نیکسٹ کریں گے پھر ہم فینینشل وغیرہ کر دیں گے شاید میں کل کلاس اٹھنڈ نہ کر پاؤں میں کل نہیں کر رہا ہوں تو میں منڈے کو بھی نہیں کر پاؤں گا جیسے آپ کی اچھا کوئی بکت نہیں ہے سر جی آوکے جی موسیقی موسیقی